دو ایسی چیزیں ہیں جس پہ پاکستان کو کانٹینیوسلی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں ایک تو جو پاکستان کے اندر جو منورٹیز ہیں ان کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ جی کیونکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیشن ہے وہ اسلام کو اس ایسٹیٹ ریلیجن اس نے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ پاکستان کی ہے that is as per the اسلام اب اس میں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا جو ہے اس نے انڈیا کے فورن آفس ہے اس نے پاکستان کی جو ہائی کمیشنر ان کو سمن کیا ہوا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کے ہمیں بتائیں گی اس سے کمیونٹی کیوں پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان پہ حملے ہو رہے ہیں کیوں مارے جا رہے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ کرتارپور صاحب کو ارڈور کھولا جائے اور ریلیجس ٹوریزم ہو سکے لیکن وہ تو کھولیا لیکن ایٹ ہوم اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی جو مائنورٹیز ہیں they are not safe اور سیکھوں کے حوالے سے وہ بزاری بات ہے ہمارے ملک کے اندر طولرنس نہیں ہے when it comes to non-muslims ہم کہتے ہیں یا تو وہ کنورٹ ہو جائیں ان کے مذہب میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو کہ انتہائی ایک خوفناک قسم کی چیز ہے انتہائی شرمندگی کی چیز ہے پاکستان کے constitution میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہر non-muslim کوئی یا ہر وہ بندہ جو مسلمان نہیں ہیں آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو کوئی right نہیں ہے کہ آپ کسی کو force کریں ابھی recently ایک show کرتے ہیں نادر علی ان کا نام ہے انہوں نے ایک پاکستانی actress کو یہ کہا کہ آپ کنورٹ کب ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ شرمندگی کا مقام جو ہے وہ وہ تھا مجھے انتہائی شرم آئی وہ دیکھ کے کہ ایک جو انٹرویور ہے وہ کیسے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر آپ جائیں گئیں امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں اور آپ کو وہاں کہیں کہ آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں تو آپ کو کیسا لگے گا یا آپ کنورٹ کب ہو رہے ہیں جو سے کہتے ہیں نا کوئی اور مذہب جو ہے اس میں جانے کے لیے تو آپ کو کیسا لگے گا کتنی شرمندگی کی آپ کیا کہ میں کیوں کنورٹ ہوں تو یہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی ان کی چیزوں کو کیوں نہیں ہم آنر کرتے ابھی سکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ کبھی آئے روز کوئی نہ کوئی سکھ جو ہے وہ مارا جاتا ہے پاکستان کو یہ بسیکلی جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ایک کیس کو ریزولف کر لیں گے دو کیس کو ریزولف کر لیں گے لیکن وہ مسئلہ تو وہیں پہ ہے جب آپ نے معاشرے کے اندر اس چیز کو امبیٹ کر دیا ہوا ہے کہ بھائی پاکستان جو ہے اس میں جو ڈومیننس ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور جو باقی مینورٹیز ہیں وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے میں خود ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں میں کرسٹینز کو جانتا ہوں جو بہت ساری جگہوں پر رہتے ہیں ان کو از ای تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر تصور کیا جاتا ہے اور تصور کے کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا اور وہ اپنے آپ کو مان چکے ہوئے ہیں کہ ہم تھرڈ گریڈ سٹیزن پاکستان کے اندر میں ان لوکالٹیز میں گیا ہوں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اور اپنے اردگرد لوگوں کو ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہوئے دیکھا ہے کتنی تکلیف دے اور شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستان کو یہ چیزیں جو ہیں وہ کرنی پڑے اور ہم دوسروں کو لیکچر تھی ہیں آپ سیکھوں کے حوالے سے جو ہے وہ نارملی دنیا یہ کہتی ہے جی کہ سیکھوں کے حوالے سے جی پاکستان کے اندر سیکھوں کو بہت ویلکم کیا جاتا ہے بھئی ٹھیک ہے ویلکم تو کیا پا جاتا ہے یہ جو اندر سیکھ رہ گئے ہیں تھوڑے سے یہ کیا مار مار کی ختم کرنے ہے پاکستانیوں نے یہ وہ جو لوگ وہ سمجھتے ہیں اگر وہ کئی اچھا کاروبار کر رہیں گے وہ تو آپ انہوں مارنا شروع کر دیں گے وہ اچھی کسی ڈسٹنگشن میں چلے جائیں گے وہ آپ کے ساتھ کامپیٹیشن میں آ جائیں گے وہ کوئی تو آپ گئیں گے لو جی اس کو تو مار دو اب ہم خوش ہوگی اسی طرح احمدی آئی یہ کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کانسٹیشن جو ہے یہ کسی اس کے لیے ہے اگر اس میں ایکوالیٹی آف لا نہیں ہے ایکوالیٹی آف جسٹس نہیں ہے لوگوں کو رائٹس نہیں ملے ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یو سٹیٹ اپارٹمنٹ جو ہے اس نے پھر پاکستان کو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ یہ تمام ٹیروریسٹ گروپز کے قلاب کام کریں یہ پاکستان کے لیے that's a major setback مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کہ جی وہ سٹیٹ اپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہم درشتگردی کا مسئلہ پاکستان کے ساتھ اٹھاتے رہیں اچھا to be frank enough جو پاکستان کی سرکار ہے اس نے یہ فیصلہ کلی ہے چھوڑو کیا کہہ رہے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو ان کو ہمیں کیانسے اور پھر جب ہمارے اوپر کوئی multilateral form کا pressure پڑتا ہے یا بھارت پڑھواتا ہے اس میں جو pressure ڈلواتا ہے ٹھیک ہے جی تو پھر ہم بھاگتے ہیں ابھی لشکر اتہبہ ہو جیسے محمد ہو یہ جتنے ان کے splinter gripوں ان کے حوالے سے جو جیسے وہ کہتے ہیں وہ وہ کرتے ہیں بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو permanently ختم کریں disband کریں ان دشتگرد گروپوں کو لشکر اتہبہ اور جیسے محمد کو اور ان کے جو different front organizations ہیں سو question یہ ہے پاکستان کے لیے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ہم جانے بھی دیں قربانیاں بھی دیں ملک کا نقصان بھی کرا لیا اور لوگوں کو پتی نہیں حقیقت کیا میں آپ کو guarantee سے کہہ سکتا ہوں پاکستانی عوام کو نہیں پتا کہ situation کہ کہ یہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ you are running with a hair and hunting with a down یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ کیا ہے ظاہری بات ہے ہم نے اپنی ہمیں ہمیں ہم نے respect نہیں کی ہم نے ایک طرف جو ہے وہ مجاہدین بنائے ہمیں پتا چل گیا کہ جو مجاہدین ہے جو یہ افغانستان میں اگر صوبی دن تو گرا سکتے ہیں تو کشمیر میں یہ انڈیا کو بھی جو ہے نا اچھت کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا موقف تو یہ تھا central argument تو یہ تھا وہ جب وہاں پہ گئے تو وہ they were too late ادھر بیچ میں القاعدہ بن گئی global terrorist organizations بن گئی انہی طالبان میں سے پھر انہوں نے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہ کشمیر میں جائیں گے اور کشمیر میں جا کہ یہ تباہی مچاہد ہیں کہ وہ ایسے پاکستان کے گلے پڑی ہیں چیزیں کہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی اور ہم ہمارے politicians اس کے سوال نہیں کر سکتے ہمارے بیروکریٹ ہیں واقعی لوگ کوئی کسی کوئی سوال نہیں کر سکتا پوچھ نہیں سکتا کہ پائن ہے جو تسی یہ جو ہماری دنیا میں جگنسائی ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے ہم اس پر question ہی نہیں کر سکتے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے عام آدمی کو تو اس چیز کے سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا اور ہے کہ یار یہ جو دنیا میں یہ کہتی ہے کہ آپ دشتگرد دماتوں کے خلاف indiscriminate action لیں یہ کیوں کہتی ہے دنیا میں یہ دنیا اس لیے کہتی ہے کہ ہم نے وہ پھر ہمیں کہا جاتا ہے ہماری جو policy تھی good Taliban bad Taliban آج بھی انڈیا ہماری جان نہیں چھوڑ رہا اور وہ جدر جاتا ہے وہ joint community میں پاکستان کا نام رکھو حالت ہے پھر آپ دیکھے پتھان کورٹ اور باقی جو واقعات ہیں 2611 انہوں نے پاکستان کو اس میں جو ہے وہ دنیا کو convince کر لی ہویا کہ یہ پاکستان کے لوگ ملوظ ہیں اور پاکستان کی ایک history ہے یہ ساری چیزیں کرنے میں تو پھر ہمیں یہ کیا ہماری کیا policy ہے ہماری کیا policy ہے کہ ہم ہزاروں جانے بھی دیں state department یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان نے بڑی جانے دیں ہیں بڑی قربانیاں دیں ہیں لیکن سارا کچھ سارے action کریں اب یہ جو ایک مجھے تو اس سے بڑی شرم آتی ہے کہ پاکستان کا جو سارا case ہے وہ دھڑم تختہ ہو جاتا پائیں وہ اس case کی value ختم ہو جاتی ہے ہماری کیا policy کیا ہے ہماری parliament کو ہمیں بتایا کہ اگر ہم نے militants کو mainstream کیا ہے تو اس کو کھل کے بات بتائیں کہ بھائی یہ وہ circumstances but now they have been de-radicalized they understand the rate of the state and they believe کہ جو sovereignty ہے وہ دوسرے ملکوں کو بھی حق ہے کہ وہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ جس طرح bilaterally حل ہونا ہے یا انٹرنیشنل حل ہونا ہے اس کے والے سن کی بریفنگ ہے تو دنیا کو بتایا جائے پاکستانیوں کو بتایا جائے تاکہ ایک طریقے سے اب چوری چوری آپ لوگوں کو مین سٹیم کر رہے ہیں نہیں یہ ادھر پندرہ بندے ڈال دو دس بندے ادھر ڈال دو چار ادھر ڈال دو چھے ادھر ڈال دو وہ بات ادھر کی ادھر ہی رہتی ہے اور لوگ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو کھل ہوا اس کی یہ ہی 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 ہم نے کنڈیم کی ہے یہ جو لوگ ملو ہر تھے ان کو ہم نے جیلوں میں ڈال دی ہے ان کو ہم نے یہ کر دی ہے بے شکر ہم ساری بات کر رہے اور پھر ہمیں آج بھی ہمیں انڈیا جان جائے گا وہ پاکستان کو ایسی ریفرنس سے بات کرے گا جب بلاول بٹو جلداری گئے تو ڈاکٹر جی شنکر نے کہا ہم جب جائیں گے دنیا میں اب ان کی بات مانی جاتی ہے کیونکہ جوائنٹ کمینی گئے میں لکھوا سکتے ہیں کیا ہم جوائنٹ کمینی گئے میں کچھ لکھوا سکتے ہیں کہ ابھی نندن پاکستان میں آیا تھا اور کیا کر رہا تھا ہم کرا سکتے ہیں ہم نے دنیا میں اتنے دوسیر بیجے کیا دنیا ہماری بات سنتی ہے کچھ سنتی نہیں ہے اس کو لیفٹ نہیں کراتے ان کی بات کو 100% لیفٹ کراتے ہیں جوائنٹ کمینی گئے میں آتا آپ دباتے بھی ہیں آپ کے اوپر ہم پھر اپنے ملک میں کہتے ہیں جی لوجی انڈیا سانو ترقی کرنے دے انڈیا لوجی انڈیا نے فلان بلوک کیا ہوا فلان اور آج اگر ہماری اس بات یہ بات بھی نہیں مانی جا رہی اور ہمیں اس سنس میں سمجھا جا رہا کہ نہیں آ رہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے تو جسے وہ کہتے ہیں نا ایک عجیب سی سیچویشن نظر آتی ہے ایک عجیب سا یہ مخصم ہے کہ ہم جسے باتیں کر رہے ہیں لوگ جس طرح انگیج ہو رہے ہیں ان کی پاکستانیوں کی جو قربانی ہیں ان کی کوئی حصص نہیں ہیں ان کو کوئی ویلیو نہیں دی گئی ان کو کچھ نہیں پوچھا گیا کہ بھائی تو آپ لوگوں نے اتنی ہزاروں لاکوں قربانی دے دیں بھائی کیا اس کا پی بیک دنیا ہم کسی ائرپورٹ پہ اتریں دنیا میں کہ اس ملک نے بڑا کام کی ہے ہم ہم کیوں رسپیکٹ آنر نہیں ملتی ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پایت سا ہور کام کرنا ہے اور اگر یہ کتنا گلوبل پروپیگنڈا ہے تو ہمیں بتا دیں گلوبل پروپیگنڈا ہمارے law enforcement ہمارا معاشرہ ہمارے teachers ہمارے بچے ہمارے professor ہمارے سیاستدان سب جانے بھی دیں اور بعد میں ہم پہ لیبل بھی یہ ہی ہے تو یہ تو وہ question ہے میرا خیال ہے ان کا کوئی بندہ جواب کوئی لے سکتا کہیں سے کسی سے بات ہو سکتی ہے کسی نہ گل ہو سکتی کہ درلہ اتنی میند کرتے ہیں کہ پاکستان آئے ہزاروں سکھ پاکستان آتے وہ سکھ پاکستان آتے ہیں لوگ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں وہ آتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ جو کرتار کور سے آتے ہیں وہ اپنے پروسس سے آتے ہیں اوقع تو چلے جاتے ہیں ایک ہے جو پھر ویسے آتے ہیں باہر سے یا انڈیا سے یورپ امریکہ سے جاتے ہیں وہ جا کے ساری حسن عبدال اور پاکی جو ننکان صاحب گرو نان یہ وہ ار جگہ وہ اپنی پہنچتے ہیں اور جو جو ان کی سائٹس ہیں ٹھیک ہے جی اور جو وہاں پہ رہنے والے سکھ ہیں انہوں ہی چھٹ دیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ان کے امپروائی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار کہ یہ ان کو مسلمان ہو جانا چاہیے یہ کتنی ہمارے اندر وہ کئی جو پر یہ بھی ہے کہ وہ کئی پاکستانی ہیں انہوں نے ریجسٹر رکھے ہوا ہیں انہوں نے ریجسٹر رکھے ہیں مسلمان کرنا ہی ہمارا بھائی کچھ رہنے دو لوگوں کو ایسے تھوڑا کرتے ہیں کہ انڈیا پہلے ہی ہم پہ الزام لگاتا جی اتنی پرشنٹ فگرز ہیں حالانکہ جو عمید شاہ صاحب نے فگرز دی تھے اپنے پارلمین میں چودہ پندرہ پرشنٹ کو مارتے ہیں کہ ہمارے لئے تم تھرڈ گریڈ سیڈزن پندرہ تو لوگ باتیں تو پچھیں کہ تانوں کے تو اسے کی کر دے اب پاکستان کی جو منارٹیز ہیں آپ ان کو یہ تھوڑے کہہ سکتے ہیں جو تین پرسنٹ رہ گئے ہیں پتہ نہیں تین پرسنٹ بھی کتنی ان میں سے بھی کم ہو گئے ہیں ان بچاروں کی تو عبادی بھی نہیں بڑھ رہے ہیں ان بچاروں کو وہ بچارہ ہی کہنا چاہیے جن کو روز مار پڑتی ہے جن کو اگر سکھ ہے تو مار پڑے گی کرسچن ہے تو آپ کو بھٹیوں میں جلا دیں گے اگر ہندو میں تو آپ کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اگر آپ احمدی ہیں تو جلا دیں گے ساڑ دیں گے جسے کہتے ہیں گراب جلا دیں گے کہیں گے تو ہم نے یہ کونسٹیشن ہے ہمارا کونسٹیشن جو ہے وہ اٹھا کے آپ ہر چیز ہی دبا دیں اور کہیں نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں شیعہ تو وہ اپنا روتے رہتے ہیں ان کو باقی مارتے رہتے سنی ہیں تو وہ بھی روتے رہتے ان کو کوئی اور مار جاتا ہے سعودی عرب اور ایران کے روشمہ ہوا ہے ہماری بھی جان خلاصی ہوگی ہمارے ملک میں بھی کوئی فسادات جو ہیں وہ کم ہوں کے شاید لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ بھائی آپ یہاں پر بھائی وہ بھائی تو ایکوال ہیں ہمارے یہ 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 سمتھنگ جس پہ یہ سوسائیٹی معاشرے کو یہ رسپونڈ کرنا ہے بھائی